نائیتھ کلاس بلوچستان بورڈ اور اس کی ریویو ایکسرسائز 5 کو سالف کریں گے جس کا question number 3 ہے factorize the following part 1 ہے جس میں لکھا وار power 8 minus 256 y power 8 اب ہم نے اس کو factorize کرنے اس کے لئے جو فارمولا use ہوگا میں وہ لکھ رہا ہوں a square minus b square جو برابر ہے a minus b into a plus b کے اب اگر آپ اس جو question ہے اس میں اگر دیکھیں expression کے اندر تو r power 8 کو r power 4 کا whole square لکھ سکتے ہیں اور minus 256 کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 16 کا square لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 16 کا square اور y power 8 کو y power 4 کا square لکھ سکتے ہیں اب اس سے next جو ہے ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس پہ formula apply کر لیں ہم یا اس کو یوں لکھیں کہ r power 4 whole power 2 minus 16 y power 4 کو ایکی bracket کے اندر لکھ دے اور اس کی whole power 2 اب اس پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو formula apply کر لیں r power 4 minus 16 y power 4 اور اسی طرح r power 4 plus 16 y power 4 اب یہ جو first factor ہے اس کو مزید factorize کیا جا سکتا ہے اسے ہم لکھ سکتے ہیں r square کا square اور اسے لکھ سکتے ہیں four y square کا whole square ٹھیک ہے جبکہ دوسرا جو factor ہے r power 4 plus 16 y power 4 یہ ایسی ہی رہے گا اب اس کو مزید factorize کرتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ r power square کا square ہے تو اس کو آپ اسی formula کی base پر لکھ سکتے ہیں r square minus 4 y square اور r square plus 4 y square جبکہ third factor جو ہے r power 4 plus 16 y power 4 یہ ایسے ہی رہے گا اب یہ پہلا factor ہے اس کو مزید factorize کیا جا سکتا ہے اس کو آپ r square minus 2 y whole square کی form میں لکھ سکتے ہیں جبکہ باقی یہ دونوں factor جو ہے r square plus 4 y square یہ بھی اسی طرح رہیں گے اور r power 4 plus 16 y power 4 یہ ایسے ہی رہے گا اب وزید factorize کریں تو یہاں پہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں r minus 2 y into r plus 2 y اور یہ والا factor جو ہے r square plus 4 y square یہ ایسی طرح اور یہ والا جو ہے r power 4 plus 16 y power 4 یہ آ جائے گا تو اسی کے سے اب یہ مزید factorize نہیں ہو سکتا اپنی simplest form میں مطلب اپنی اس form میں آ گیا کہ جس میں ہم اس کو مزید factorize نہیں کر سکتے تو یہ اس کا final answer کہلائے گا اب نیکسٹ جو پارٹ آ رہا ہے وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اس میں سیکنڈ پارٹ ہے سیکنڈ پارٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں a power 6 minus 2 a power 3 minus 15 لکھا ہوا ہے اس میں اگر ہم ایک substitution کر لے ہم put کر لے a power 3 کو x کے ایک پل تو a power جو 6 ہے وہ کیسے آئے گی a cube کا square لے لیں گا دونوں طرف یہاں پہ x کا square آ جائے گا یعنی x square جو ہے وہ کس کے برابر آ جائے گا a power 6 کے تو a power 6 کی جگہ آپ کیا لکھ دیں گے a power 6 کی جگہ لکھیں گے آپ x square minus 2 a power cube کی جگہ x اور minus 15 اب یہ جو expression آ گیا ہے اس کو ہم اگر factorize کریں تو ہم اس سے کر سکتے ہیں اس کی میری term break کر لیتے ہیں 15 کے factor دیکھیں تو 3 اور 5 بنتے ہیں یعنی x square minus 5x plus 3x اور minus 15 اگر آپ minus 5x میں 3x add کریں تو minus 2x آتا اور minus 5x کو plus 3x سے multiply کریں تو minus 15x square آتا جو کہ پہلی اور آخری term کا product ہے اب پہلی دو term میں سے آپ x common لے سکتے ہیں within bracket x minus 5 آئے گا اور آخری دو term میں سے آپ plus 3 common لے سکتے ہیں within bracket x minus 5 آئے گا اب x minus 5 common لے لیں تو x plus 3 دوسرا فیکٹر بن جائے گا تو یہ اس ٹھیکے سے اس میں ابھی تک فیکٹرائز ہو ہے اب اس میں put کر لیں گے ہم x کی جگہ x کی جگہ a cube ٹھیک ہے تو اس کے فیکٹر بن جائیں گے a cube sorry یہاں لکھنا ہے a cube minus 5 اور into a cube plus 3 یہ اس کا final answer آ جائے گا اب next question آ رہا ہے وہ آپ سے discuss کرتا ہوں next question 4 اس کی statement ہے کہ sure that x minus 1 is a factor of 2x cube plus x square minus 21x plus 18 اس کا solution start کرتے ہیں سب سے پہلے جو given expression polynomial expression اس کو p of x کے ایک پال سپوس کر لیں 2x cube plus x square minus 21x اور plus 18 اب آپ اس کو check کرنا چاہ رہے ہیں x minus 1 کو یہ factor ہے یا نہیں تو اس سے آپ سب سے پہلے 0 کے equal put کریں گے اور x کی value آجے گی 1 جو کہ 0 میں add ہو کے آئی ہے 1 اب اگر ہم remainder theorem use کریں تو ہم p of 1 یعنی ہم remainder find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر remainder 0 آگے تو by factor theorem یہ جو divisor ہے یہ factor ہوگا تو remainder دیکھتے ہیں کیا آتا ہے remainder is equal to p of 1 کی value فائنڈ کرتے ہیں اس کے لیے جہاں جہاں x لکھا اس کی جگہ 1 1 لکھتے جائیں گے ہم plus 1 square minus 21 into 1 اور plus 18 plus 18 اس کو 8 اب دیکھیں 1 کا q 1 ہوتا 2 ones are 2 plus 1 کا square 1 minus 21 اور plus 18 اب 2 اور 1 3 3 اور 18 21 minus 21 21 21 ویسے 21 کو subtract کریں تو 0 آتا ہے remainder 0 آگیا by factor theorem یہاں پہ ایک statement لکھ دیں گے by factor theorem x minus 1 within bracket is a factor of p of x ٹھیک ہے ۔ ۔ ۔ x2-5x plus 6 is a factor of 3x3 plus ax2 plus bx plus 12 ہم نے ا اور b کی value find کرنی ہی جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ x2-5x plus 6 ہے یہ factor ہے اس given polynomial کا سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ جو given expression ہے اسے p of x کے equal suppose کر لیتے ہیں یعنی 3x3 plus ax2 plus bx اور plus 12 اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ p of x ہے اور اب given جو اس کا factor ہے وہ لکھ لیتے ہیں given factor is وہ ہے x2-5x plus 6 اب اسے factorize کر لیتے ہیں x2-5x plus 6 کے اگر ہم factor find کریں تو x2-3x اور-2x آتے ہیں اور plus 6 کیونکہ ان دونوں کو add کرنے سے minus 5x آتا multiply کرنے سے plus 6x آتا ہے اب پہلے دو جو terms ان میں سے x common لیا جا سکتا ہے x-3 آجے گا بریکٹ میں last two میں سے two common لے سکتے ہیں with negative sign x-2 در بھی آجے گا اس کے جو factor بن رہے ہیں x-3 بن رہا اور x-5 بن گیا اب ہم factor theorem use کرتے ہیں by using factor theorem by using factor factor theorem یا remainder theorem بھی use کر سکتے ہیں اگر ہم remainder theorem use کریں گے تو اس کے لیے پھر ہمیں پہلے remainder ملے گا ٹھیک ہے اور factor theorem use کرتے ہیں تو اس میں ہم direct کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ x-3 اور x-2 factors ہیں given polynomial کے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ p of 3 جو ہے وہ بھی 0 کے equal ہے and p of 2 ہے وہ بھی 0 کے برابر ہے اب p of 3 جو ہے اگر 0 کے برابر ہے تو اس کی value کیا آئے گی اس کے لیے اسے equation number 1 کہہ دیتے ہیں ادھر ہم لکھ لیتے ہیں therefore equation 1 becomes یا implies یہاں بھی لکھ لیتے ہیں therefore equation 1 becomes ٹھیک ہے اب دونوں کو کٹھے کٹھے مطلب solve کرتے لیکن یہ کہ بیچ میں ایک line میں لگا دیتا ہوں تاکہ ان کی working جو ہے اپس میں وہ disturb نہ ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں ان کی working کر لیتے ہیں ہم کیا answer آئیں گے ان کے p of 3 کے لیے p of 3 کے لیے جو polynomial ہے اس کو دیکھ لیں گے آپ تو اس میں لکھا ہوئے 3x cube plus ax square plus bx plus 12 تو یہاں پہ آپ لکھیں گے 3 into 3 کا cube plus a into 3 کا square plus b into 3 اور plus 12 اور یہ equal ہے اس کے 0 کے اب دوسری جو اس کے لیے ہم اسی expression کو use کر لیتے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ آئے گا 3 اور در آجے گا 2 کا cube plus a 2 کا square plus b into 2 اور plus 12 اور یہ equal ہے 0 کے اب اگر ہم اسے simplify کریں 3 کا cube ہوتا ہے 27 کو 3 سے multiply کریں 81 3 کا square 9 plus 3 b اور plus 12 equal to 0 آ جائے گا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 2 کا cube 8 8 3 is 24 24 4 a plus 2 b اور plus 12 اور یہ equal ہے 0 کے اب ان ساروں میں سے اگر آپ دیکھیں تو 2 common لے سکتے ہیں اگر 2 common لے لیں تو یہاں پہ آجے گا 2 a plus b plus یہ 6 رہ جاتا ہے اور یہ 12 رہ جاتا ہے 6 اور 12 اگر آپ add کریں تو 18 بنتا ہے ٹھیک ہے یعنی 18 اور equal to 0 اب 2 سے divide کر لیں تو 2 a plus b plus 18 جو ہے وہ equal to 0 آجے گا اور اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو 18 81 اور 12 کتنا ہوتا ہے 93 93 93 plus 3 b plus 9 a اور یہ equal ہے 0 کے اس میں سے آپ 3 common لے سکتے ہیں 3 common لیں گے یہاں پہ آئے گا 31 plus b plus 3 a اور یہ within bracket equals to 0 آجے گا یعنی کہ b plus 3 a plus 31 جو ہے وہ equal to 0 over 3 0 ہی ہوتا تو یہ 0 کے equal آجے گا جی اب اگر ہم ان دونوں ایکوینس کو solve کریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں ایکوینس میں b جو ہے اس کا coefficient equal ہے ہم دونوں کو subtract کر لیتے ہیں ہم لکھتے ہیں ایکوینن number 2 minus ایکوینن number 3 یعنی 2 میں سے 3 کو minus کرتے ہیں تو پہلے 2 ایکوینن لکھتے ہیں اس میں لکھا ہے 3 a plus b plus 31 اور یہ equal ہے 0 جبکہ 13 آجے گا اور equal to 0 0 اگر ہم دیکھیں تو a کی value جو ہے وہ کیا آرہی ہے 0 minus 13 minus 13 ہوتا ہے a کی value آرہی ہے minus 13 ٹھیک ہے یہ آگیا a اب ہم نے b find کرنا b find کرنے کے لیے a کی value کسی بھی a ایکوینن میں put کر لیتے ہیں put a equal to minus 13 in ایکوینن number 2 ایکوینن کیجئے گا minus 13 plus 31 اور equal to 0 اب b minus یہ بنتا ہے 39 plus 31 اور equal to 0 اب 39 چونکہ bigger value 39 میں 31 minus 8 آتا ہے b minus 8 equal to 0 اور b is equal to آجے 0 plus 8 0 میں 8 add کریں تو کیا آتا ہے 8 ہی آتا آتا ہے تو اس رہا سے a اور b کی جو values ہیں وہ ہم find کر سکتے ہیں